اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویت کوسر اور کچن ویت کوسر میں آج بہت ہی مزیدار سے آلو کے سنیکس بننے ہیں اور اس میں ہم نے انڈا بھی شامل کیا ہے بچے اتنے شوق سے کھائیں گے اتنا ان کو مزہ آئے گا ایک ان کے لیے زبردست سی ریسپی ہے اور آپ یہ سکول میں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں آلو میں نے لے لیے ہیں آلو میں نے لیے ہیں پانسو گرام لے لیں یا تھوڑے سے زیادہ جتنی ضرورت ہو آپ اتنے لے لیں آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ ابلے ہوئے آلویں آلو کو آپ نے بہت زیادہ اچھا سا بوائل کرنا ہے کوئی گھٹلی نہ رہے آلو کو میش کر لوں گی جب آلو آپ گلنے رکھیں گے تو اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے آلو کو بوائل کریں تو بہت اچھے سے ہی گلیں گے اگر آپ نے پریشاکو کروے بنانے ہیں تو آپ اس کو پانسے ساتھ نٹ مثل دیں یعنی کہ سیٹی لگا دیں تو بہت اچھے سے اس میں بھی گل جائیں گے جلدی آلو گلانے کے لیے اس کے آپ دو پیس بھی کر سکتے ہیں اور جلدی گل جائیں گے یعنی کہ پچیس منٹیں گل جاتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے دو مسائلیں ڈالوں گے نمک اور کالی مچ کا پاورڈر نمک حضبے ضرورت کالی مچ کا پاورڈر ونٹی اسپون یہ دو چیزیں ہم نے بس اس میں شامل کرنی ہے ساتھ ہارا دھنیا ڈال دیں گے اور ہارا دھنیا ڈال کے اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے نمک اور میچ سب ایک مکس ہو جائے اچھا اس میں کوئی مسائلہ نہیں جائے گا اور اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے کیونکہ یہ بچوں کے لیے ہے اور بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور بچے بار بار مانگ کے کھائیں گے مسائلہ ہم نے مکس کر لیا ہے انڈے میں لے لیے تھے تین ادد انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا ہے انڈے آپ جتنے مرضی لے سکتے ہیں انڈے آپ چھے لے لیں چار لے لیں ان کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ میں کروں گے چار حصوں میں ایک انڈے کے ہم نے چار حصے بنانے ہیں ایسے کیونکہ جب ہم آلو میں یہ ایک پیس رکھیں گے تو یقین کریں اتنا بڑا سا وہ پیس بن جائے گا یعنی کہ سنیکس اتنا بڑا سا بن جائے گا کہ بچے بہت شوک سے کھا لیں گے تو اسی طریقے سے میں انڈوں کے پیسز کر لوں گی سب کے اچھا انڈوں کے ہم پیسز کر لیتے ہیں اسی دوران اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں ملتا رہے انڈوں کے ہم نے پیس کر لیے ہیں آلو ہم نے رکھ لیے ہیں اب ہم کریں گے ہتیلیوں کو آئلی اور آلو کا مکسر اٹھائیں گے پوشن لیں گے اور آپ نے کم کونٹیٹی میں لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم نے رکھنا ہے اب آلو انڈے کو رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم پھر سے آلو لگا دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اس کو میں دیکھیں آپ کیسے شیپ دے لیوں ایسے دے لیے آپ جیسے مرضی شیپ دے لیں اس طریقے سے آپ شیپ دے لیں اور جہاں بھی کہیں انڈا ہٹیں تو اس کے اوپر پھر سے آلو رکھ لیں آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور یہ بہت جلدی چپک بھی جاتا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو چپکائیں گے تو یہ آلو اس کے اندر مکس ہو جائے گا ایسے دیکھیں یہ دیکھیں نظر آرہا تھا میں نے آلو رکھ لیا اس کو میں نے اس طرح شیپ دے لی ہے آپ جیسے مرضی شیپ دے لیں لیکن اس طریقے سے زیادہ اچھی لگے گی جب اس کی کوٹنگ ہوگی آپ جب بچوں کو بنا کے دیں گے آپ بچوں نے آپ کے بہت شوک سے کھانا ہے اتنے اچھے کم مسالوں میں بننے والا اور آلو تو سب کی پسند کا ہے سب میں نے بنا لیا ہے اب ہم کریں گے انڈے اور بریڈ کرمزز کی کوٹنگ ایک انڈا لیا تھا انڈا میں پھینٹ لوں گی اور بریڈ کرمز لے لیا ہے میں نے ایک پلیٹ میں تو انڈا پھینٹ لیں گے بہت اچھی طریقے سے پھینٹ لیں اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے آلو کو اٹھائیں گے یعنی کہ جو ہم نے بنائے ہیں سنیکس اس کے اندر انڈے میں ڈپ کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے بریڈ کرمز اچھا ایک کوٹنگ کریں یا دو کوٹنگ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں ایک کوٹنگ کروں گی آپ دو کوٹنگ کر لیں کیونکہ ایک کوٹنگ کرنے سے کچھ لوگوں سے سنبھلتے نہیں ہیں تو یہ میں نے دونوں یعنی کہ ایک کوٹنگ کر کے رکھ لیے ہیں یعنی کہ دوسری کوٹنگ اس طریقے سے آپ دوبارہ سے انڈے میں مکس کریں اور پھر بریڈ کرمز لگائیں اور پھر ٹرے میں رکھتے جائیں آئل ہمارا گرم ہو گیا تھا اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے کچھ اس میں سنیکس ڈال دوں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو بھرنا نہیں ہے تھوڑے سے بس ڈالنے ہیں اب جب ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے کے بعد آپ نے سائیڈ چینج کرنی پہلے نہیں کرنی ورنہ بریڈ کرمز ہٹ جائیں گے آلو بہار آ جائیں گے تو اسی طریقے سے میں سارے سائیڈیں چینج کر لوں گی اور کلر بھی آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے اور دوسری طرف سے بھی بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے ان کو میں نکال لوں گی اور ایک اچھے سے ٹیشو پیپر میں رکھتے جائیں گے تاکہ آئل اس میں سارا جذب ہو جائے اور سارے میں نے نکال لیے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا زبردست سنیکس بن کے ریڈی ہوئے ہیں ایک دم پرفیکٹ بنے ہیں بہت ہی لذیذ بہت ہی ٹیسٹی گرما گرم کرسپی بنے ہیں اتنے مزیدار اتنے ٹیسٹی ریسپی کے لیے ایک کمنڈ اور ایک لائک تو بنتا ہے فیملی فرنڈ میں آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور آپ نے کمنڈ میں ضرور بتانا ہے کیسے بنے ہیں تو میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاؤں گی جب دل کرے آپ فٹا فٹ آلو نکالیں انڈے بوائل کریں اور آپ یہ بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیری سپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور دیکھیں کیا زبردست سنیکس بنے ہیں ماشاءاللہ اللہ حافظ